سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدی حسنی اور میں ہوں وجاہد خان گولیٹن کے آغاد میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاع مکمل ہو گیا امریکی سینٹر کمانڈ نے بھی تصدیق کر دی ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے کمانڈرز اور فورجیوں کا شکریہ دا کیا کہا گدشتہ ستنہ روز میں امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ لوگوں کو ہوائی جہازوں کے ذریعے افغانستان سے نکالا انخلاع کی تاریخ میں توسیح نہ کرنا امریکی فوجی کمانڈرز اور جوان چیفز کا متفقہ فیصلہ تھا افغانستان پر امریکہ کے بیس سالہ قبضے کا خاتمہ ہو گیا امریکہ خافے فوجی دستہ بھی کابل ائرپورٹ سے نکل گیا امریکی بزارت دفاع نے ایک تصویر کے ساتھ ٹوئیٹ کیا کہ یہ افغانستان چھوڑنے والا آخری امریکی فوجی ہے یہ میجر جنرل کرسٹونا ہو ہے جو امریکہ روانہ ہونے والے آخری سی سیونٹین تیارے میں سوار ہونے جا رہے ہیں سرپراہ امریکی سنٹرل کمانڈ جنرل میکنزی نے انخلاع مقمل ہونے کے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا آخری تیارہ سی سیونٹین بھی کابل سے روانہ ہو چکا امریکی وزیر خارجہ انتونی برکن بولے کہ افغانستان میں فوجی مشن ختم اور سفارتی مشن شروع ہو چکا ہے اب امریکی سفارتی مشن کو کابل سے دوہا منتقل کر دیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان سے ایک لاکھ تئیس ہزار افراد کا انخلاع یقینی بنایا گیا ان کے چھ ہزار امریکی شہری بھی شامل ہیں مگر سو سے دو سو امریکی باشندے اب بھی افغانستان میں موجود ہیں جن کی صحیح تعداد کا تعیون کیا جا رہا ہے طالبان سے ان کو محفوظ منتقلی کے وعدے کی پازداری کروائیں گے نئی افغان حکومت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ امریکی مفاد کی روشنی میں کیا جائے گا امریکی صدر جو بائیڈن نے انخلاق آپریشن مکمل ہونے پر اپنے کمانڈرز اور فوجیوں کا شکریہ ادا کیا وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری امریکی صدر قیبیان میں کہا گیا گزشتہ سترہ روز میں امریکی تاریخ میں کسی بھی ملک سے سب سے زیادہ لوگوں کی ہوائی جہازوں کے ذریعے نکالا گیا ہے اب افغانستان میں امریکہ کی بیس سالہ مہم ختم ہو چکی کچھ تصویریں تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں ایسی ہی ایک تصویر امریکی محکمہ دفاع نے جاری کی ہے افغانستان چھوڑنے والے آخری امریکی فوجی میجر جنرل کریس کی امریکی تیارے پر سوار ہونے کی تیس اگست کی تصویر کابل میں امریکی مشن کے خاتمے کی یادگار تصویر ہے افغانستان میں اس لمحے کو تالیبان کی جیت اور امریکہ کی تاریخی ہار تصور کیا جا رہا ہے کچھ تصویریں تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں ایسی ہی ایک تصویر امریکی محکمہ دفاع نے جاری کی ہے افغانستان چھوڑنے والے آخری امریکی فوجی میجر جنرل کریس کی امریکی تیارے پر سوار ہونے کی تیس اگست کی یہ تصویر ہے کابل میں امریکی مشن کے خاتمے کی یادگار تصویر ہے افغانستان میں اس لمحے کو تالیبان کی جیت اور امریکہ کی تاریخی ہار تصور کیا جا رہا ہے بیس سال بعد امریکہ افغانستان سے نکل گیا ڈیڈ لائن کے آخری روز انخلاء مکمل ہو گیا تالیبان نے کابل ائرپورٹ سمیت پورے ملک پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے اسی پر بات کریں گے ماہر افغان امور نصیب خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جبکہ تدیعہ کار اکار ارشد یوسف زئی اور سینئر صحافی زوار یوسف زئی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے نصیب خان آپ سے میں بات کروں گا سر کیا کہیں گے افغانستان سے امریکہ کے بیس سال نکلنے کے بعد اب کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں افغانستان کا دیکھیں مستقبل تو اب تالیبان کے ہاتھ میں ہیں شروع میں تو تالیبان نے کچھ غلطی کی تھی جس کے وجہ سے امریکہ آیا تھا لیکن جو بیس سال گزرے ہیں ان کے دوران تالیبان نے اپنے کارڈ بہت صحیح جگہ پہ کھلے ہیں خصوصا جب مذاکرات شروع ہوئے وہاں اس کے بعد سے انہوں نے امریکہ کی جو مجبوریاں تھی ان کا بہت صحیح طریقے سے فائدہ اٹھایا اور استعمال کے یہاں تک کہ کابل میں داخل ہونے تک حالات ان کے فیور میں کچھ مشکلات ان کو آتی رہی لیکن زیادہ ان کے حالات ان کے فیور میں ہوتے رہے اب جب ان کے ہاتھ میں جنگ زیادہ تالیبان یہ افغانستان آیا ہے امریکہ نے یہاں پہ بہت سی مشکلات چھوڑی ہیں یہاں سے وہ جو پروفیشنل لوگ تھے انہیں ساتھ لے گئے ہیں رات کو جنرل میکنزی کہہ رہے تھے کہ کابل سے نکلنے کے جو پہلے ہم نے یہاں ائرپورٹ پہ کھڑے تحصر سیارے بھی تباہ کر دئیے مطلب کوئی انہیں یوز نہیں کر سکے گا تو مشکلات ہیں نئی حکومت بنانی ہے اداروں کو دوبارہ ان لوگوں کو واپس لانا ہے لیکن جو اب تک تالیبان کا رویہ رہا ہے جیسے کچھ دیر پہلے آپ کے رہے تھے انس حکانی جو سینٹ کے چیرمنٹ تھے افغانستان کے فضل حادی مسلم یار بار بار ان کی پھانسی کا مطالبہ کرتے رہے جب وہ جیل میں تھے لیکن کابل میں جاتے ساتھ ہی انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی ان کی سکورٹی کا انہیں اتمنان دلایا تو ابھی تک تو ٹھیک ہے نصیب خان صاحب آپ تاتی رہیے گا زوار یوسف صاحب کی جانی میں بڑھوں گا زوار صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں بیس سال بعد امریکہ تو چلا گیا افغانستان سے اب مستقبل کیا ہوگا افغانستان کا افغانستان کے آئندہ کے بارے میں کچھ بھی غیر متوقع ہو سکتا ہے لیکن ابھی جو چیلنجز ہیں تالیبان کے سامنے تالیبان کیلئے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے چیلنجز کو کیسے تیل کرتے ہیں ان کو کیسے حل کرتے ہیں جس میں آپ اگر دیکھے تو ابھی پنشیر کا مسئلہ کیوں کاتون ہے وہاں پہ تالیبان کا تنکول نہیں ہے اور پنشیر کی جو ہسٹری ہے مضاہمت میں سب سے بڑا ایک اور مسئلہ اقتصاد کا ہے ایک معیشت کا ہے افغانستان کے جو پیسے تھے باہر امریکہ میں فلیس کیے ہوئے ہیں تو اربو ڈالر ہیں یہ بھی تالیبان کے لئے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ابھی وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کیسے تعلقات رکھتے ہیں اور اس طرح باہر جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو بڑے بڑے ملک ہیں ان میں سے کون ایسا ملک ہوگا جو سب سے پہلے تالیبان کی حکومت کو افیشلی ریکنائز کرے گا اور پھر وہ فرنٹ دیگی ٹھیک ہے جو سب ساتھ ہی رہیے گا ماہر افغان امور ارشد یوسف ضعی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد یوسف ضعی صاحب موجودہ صورتحال میں کیا دیکھتے ہیں کتنی چیلنجنگ سیچویشن ہے تالیبان کے لئے اب تالیبان سمجھتے ہیں کہ وہ مشکاگل ہیں ان کے پاس مین پاور بھی ہے ان کے پاس ایکسپرٹ بھی ہیں مختلف پیلٹ کے تو وہ مینیج کر سکتے نہیں لیکن اگر ہم چیلنجز کو دیکھیں تو انتہائی سمجھتے سورتحال نظر آتی ہے کیونکہ اچانک آئیس اس نمودار ہو گئی دوبارہ ان کو ڈیل کرنا تالیبان نے ابھی اپنی حکومت کا مکمل اعلان بھی نہیں کیا اور سیکیورٹی چیلنجز سامنے آگئے اس کے علاوہ پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کے بہت سے کنسرل ہیں ان کو بھی افغان تالیبان نے اور ان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ کوئی بھی دیسیجن جب لیتے ہیں تو شورا کے ممبران بیٹھتے ہیں ہر فیلڈ کے جو ان کے اپنے ایکسپرٹ ہیں ان کو انہوں نے گردکائس کیا ہوتا ہے کہ جو جو مسئلے سامنے آئیں تو ان پر وہ دسکشنز کرتے ہیں اور پھر یہ شورا کے ممبران وہ اپنے فیصلے فارورٹ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تالیبان کو مشکلات تو بہت ہوں گی لیکن وہ منیج کر ٹھیک ہے تالیبان کو مشکلات تو ہوں گی بہت شکریہ اچھے یوسف ضئی صاحب آپ کا زوار یوسف ضئی اور نصیب خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہر محمد قریشی جرمن ہم منصب کے ساتھ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں براہ راست لیے چلتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہر محمد کی جرمن ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس جاری ہے جبکہ جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور جرمنی کے درمیان بہترین تعلقات قائم ہیں وزیر خارجہ شاہر محمد نے کہا کہ پاکستان اور جرمن حکومت جو ہیں مضبوط روابط رکھتے ہیں اور اور ہمارے بہترین تعلقات قائم ہیں اور آپ کو بتائیں کہ افغانستان کے لیے خوراک پہنچانے کے لیے پاکستان نے عالمی ادارہ خوراک کو پاکستانی ائرپورٹ استعمال کرنے کی اجازت دے دی سیویل ایوییشن اتھارٹی نے اجازت نامہ جاری کر دیا اقوام متحدہ ورلڈ فورڈ پروگرام نے خصوصی ہیلیکاپٹر کے لیے اجازت نامے کی درخواست کی تھی سی اے اے کے نوٹفیکیشن کے مطابق ورلڈ فورڈ پروگرام کا خصوصی ہیلیکاپٹر آج اسلام آباد پہنچے گا نیو اسلام آباد ائرپورٹ کے داخلی دروازے پر گاڑی سے اسلحہ برامت ہوا ہے اے ایس ایف کو چیکنگ کے دوران ایس ایم جی میکزین اور گولیاں ملی ہیں اے ایس ایف نے ملزم زمیر خان کو ابتدائی پوچکچ کے بعد پولیس کی حوالے کر دیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں نیو اسلام آباد ائرپورٹ کے داخلی دروازے پر گاڑی سے اسلحہ برامت ہوا ہے آگے پڑھے اور آپ کو بتائیں کہ مزاربہ سکینڈل کے ملزم سیف الرحمان کے خلاف نیب تحقیقات میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں ذرائع کے مطابق سیف الرحمان کی فراڈ سکیم سے چار لاکھ افراد متاثر ہیں سیف الرحمان نے ایک نہیں بیس شل کمپنیز فراڈ کے لیے بنائیں فنانشل مانیٹرنگ یونٹ کے مطابق سیف الرحمان نے ستر بینک اکاؤنٹس استعمال کیے تفسیرات جانیں گے عثمان خان سے عثمان خان بتائیے گا مزید کیا انکشافات کیے گئے ہیں نیوڑکو مدیہ سیف الرحمان کے خلاف نیب تحقیقات میں اہم انکشافات سامنے آئے کہ سیف الرحمان کی جو فراڈ سکین ٹی پی فوریو کے نام سے اس سے چار لاکھ افراد مداثر ہونے ہیں اور ان چار لاکھ افراد سے مبینہ افراد کا جو کل خجم ہے وہ اس سو سولہ روپے سکھتے ہیں جبکہ سیف الرحمان نے ستر بینک اکاؤنٹ استعمال کی جبکہ سیف الرحمان نے تین شادیاں کی ہیں اور ان کی ایک دیوی ملیشیا میں ذرائع نے یہ بتایا کہ سیف الرحمان کی جانے سے ملیشیا رکوم بھی منتقل کی جاتی تھی جبکہ سیف الرحمان نے جب نیپ پیشی ہوئی تھی اس پر بھی تفتیشی تین سے کوئی قابل نہیں کیا تھا جبکہ سیف الرحمان کے تمام احساسے منجمن کر کے نام ایسیل میڈل چکا ہے جبکہ ہائی پوٹ سے جب زمانوں خارج ہونے پر نیپ کی تین نے سیف الرحمان کا پیچھا کیا تھا سیف الرحمان ایف ایڈ ٹو کے گھر میں پناہ لے رکھی تھی اور ایف ایڈ ٹو کے گھر جب وہ نکلے تھے تو نیا مقام میں ان کا پیچھا کیا تھا اور ان کو گرفتار کیا تھا جبکہ مجید جو انتشاہ پاس ہوئے ہیں کہ سیف الرحمان نے ایک نہیں بی شیل کمپنیاں فراڈ کیلئے بنائی تھی جسے انہوں نے بی پور یو کے نام سے لوگوں سے این سو سولہ عرب تک جو روپے ہیں وہ لکھتے ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اسمان آپ کا پاکستان کے نام ایک اور عزاز سماجی خدمات پر ایشیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ریمون میکس آئے سائے پاکستان کی معروف سماجی شخصیت اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر امجد ساکیب کو دیا گیا میکس آئے فاؤنڈیشن نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم غربت کے خاتمے انسانی وقار کی بحالی اور بلا سود کردوں کے موڈل کی بنیاد پر ڈاکٹر امجد ساکیب کو اس ایوارڈ کی صورت میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں ڈاکٹر امجد ساکیب نے ایوارڈ اخوت سے منسلک پرعظم افراد اور پاکستانی قوم کے نام کر دیا ان کا کہنا تھا کہ ریمون میکس آئے سائے ایوارڈ اخوت کی عظیم اسلامی روایات انسانی بھائیچاری اور مواخات کے عالمگیر تصور کی فتح ہے ڈاکٹر امجد ساکیب نے دنیا بھر سے غربت کے خاتمے کا عظم بھی دہرائیا بولے انشاءاللہ بہت جلد غربت افلاس اور محرومی کا ذکر بھولی ہوئی داستان کی طرح کیا جائے گا ڈاکٹر امجد ساکیب کو ستارہ انتیاز سمیت کئی ملکی اور بین الاقوامی اعزازات سے بھی نوازا جا جکا ہے آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر امجد ساکیب کو یہ ایوارڈ دیا گیا ہے اور اس طرح پاکستان کے نام ایک اور اعزاز آیا ہے سماجی خدمات پر ایشیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ڈاکٹر امجد ساکیب کو دیا گیا ہے پاکستان کی معروف سماجی شخصیت اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر امجد ساکیب کو دیا گیا میکسائی فاؤنڈیشن نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم غربت کے خاتمے انسانی وقار کی بحالی اور بلا سود کرزوں کے موڈل کی بنیاد رکھنے پر ڈاکٹر امجد ساکیب کو اس ایوارڈ کی صورت میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے